مائشہ نے نفیدہ ساتھ دیتا آکھا دینا زنگی گزاری ہے پر یارو جی تھے پیار بوتا ہوئے جی تھے محبت بوتیوں میں وہ تھے حاسدی بھی بڑے ہندے نے حسد کرنوالے بھی بڑے ہندے نے وہ حسد رکھنوالے بھی بڑے ہندے نے اے آج نے نہیں ایشہ دے کستاک آج نے نہیں سیاپا دے کستاک اے تھے شروع دے لگی ہوں گے نے عبداللہ بن عبی منافق بھائی مار یو دو دیا ساشا کر دا رہا اے تھے پتر اے تھے روحانی گنتی نسل آج بھی امائشہ دے بارے بگواس کر دی ہے سیاپا دے بارے تبرہ کر دینے ایک دل دا وقت ہے جگہ دے بھی رحمد عبیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ بنی مستلق میرے آقا نے غزبہ واسدے جانا ہے کہ میرے آقا دی آدھا سی جدو کروں نکا دینا اپنیا بیویاں دے بچوں کھڑا پاندے جدا نام نکل ہوں دا انہوں اپنے نام لے کے جاندے دو دو مینے کروں پار رہ کے کم کاج کرنے والے ہو بیوی کر بیٹھی ہے اے کمائی پہ کرتے ہیں سال سال دا کروں نکلے ہیں کہا دے پاس دے میں تبری اکتے چلا پہنی پہنی سال پار دے ملکہ چھے گزار دی تھے بیوی بچے کر بیٹھے نے انہوں اپنی بیوی دی فکر کوئی یہ تو لیا کے کارچے رکھنی سی آپ باہ رہنا سی جو سو لیاں دا کیوں اپنے نار رکھ جگہ دے پیر نے کورا پایا ہے اممہ جی ہے شادہ نام نکل دا ہے میری آقا لا لے جان دے لے غزبے تو واپسی تھے میری آقا نے مدینے دے قریب آنکے پڑا رکی تھے مدینے دے قریب آقا ٹھہر جان دے لے آقا جیسی آبا ٹھہر جان دے لے گل سنوالی جے تے رات آٹھے میں تے جگہ دے پیرے اسلام بھی پیاری بیوی فرما دیا نے کہ میرا ایک حوضج بنایا جان دا ایک کوڑے تے اسے اسے حوضج رکھ دیتا جان دا وہ دے وچھ مینوں پٹھا دیتا جان دا تے کافرے تے چلے جان دے اے نار نے حوضج اتا رہے ہیں میں اترییاں سی آبا آرام کر رہے ہیں اللہ دے نبی آرام کر رہے ہیں تے مینوں تضائے حاجت ہوتی ہے میں نکل دیاں کہ دور چلی گئی جا کے تضائے حاجت تو پارہ ہوئی یہ تو جگہ دے پیر اسلام نے رات وقت اعلان کر دیتا الرحیل الرحیل میرے صحابہ رات ایتھے نہیں بسند کرنی ساری رات ایتھے نہیں رہنا اساں کے جان دا ایتروں سے آبا آنے خوضج کر دیتا اے نانے حوضج چکے ہیں اتے رکھ دیتا پتہ نہیں لگا کہ امی ایشاہ ہے بھی ایک نییم او یارو ایتھو نبی دی پیر ایتھو گل پیر اکیدی دی نگری تے آمینہ دے لانمو علمِ غیب ہے سی تے لبی لو پتہ کیوں نہیں لگا اس حوض جس میری بیوی ہے یا نہیں آئی سے پاپیاں دیا پلیا بھی نوز بلا غیب جانتی آنے فلانا بھی جانتا ہے فلانا بھی جانتا ہے پر آمینہ دے لانمو پتہ نگری بھی جانتا ہے بلو بھی اقیدہ تے پر آپ پکا کے جاؤ پتہ نگری بھی جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی لکی چھپی جانتا ہے اممہ جی ایشاہ فرما دیا نے میں قضاء حاجت و فارغ ہوئی اوئی ہار میرا پھر گم ہو جانتا ہے تیر بھی ارہار لب بنوازتے میں ٹر جانتا ہے ادھروں آقا نے کافر نقوج دا حکم دے لیتا ہے اممہ جی ایشاہ فرما دیا نے میں واپس آئی تے بکھیا کافنا تے نکل چکے ہیں کافنا تے جا چکے ہیں اممہ جی ایشاہ فرما دیا نے میں کوشیں جگہتے پیک گئی میرے دل میں جو خیال ایسی ایک سیاہ پیسان حضرتِ صفوان بن موطل رسی اللہ تعالیٰ آنو آقا نے جیو بھی لائی اوئی میرے پروانے آقا کافر نے پچھے پچھے رہن آئی کوئی چیز گر جائے کافرے واریاں دی اوہ لہکی آئی اممہ جی ایشاہ فرما دیا نے میں جانیا اس نیتنا نے بیٹھی اللہ رسول نے پتا لگے گا آقا میں نوا کے تو لے جانگے میں اٹھے بہ گئی کہ میرے دل میں نا گرمہ ہو جانگے میں اپنے اٹھے چادر کر کے لیٹ جانگ لیا میں چادر کر کے سو جانگ لیا اتنوں صفوان جڑ ہے پچھے پچھے آ رہے ہیں انہیں بکیا کوئی بندہ لے دیا ہویا ہے قریب ہونے اممہ جی ایشاہ فرما دیا نے حضرتِ صفوان نے پردے دیا ہے تھا ناظروں تو پہلے ملو بکیا سی کہ بھور پہچاندہ دے لیں حضرتِ صفوان پہچاندہ دے لیں ایتی امیہ شاہ پیچھے رہ گئی ہے حضرتِ صفوان اچھی آواز اللہ دے لیں انہا لیلائی وا انہا لیلائی راجِ اوور اممہ جی ایشاہ فرما دیا نے میرے کن میں تھی جنینان اللہ دی آواز پہی میں جنینان اٹھی اپنی چاچدوں سے ہی کیتا صفوان میں کھوڑا پٹھا دی تا خودے ہوتے میں بے گئی صفوان لے کے ٹھوڑ پہ ہے اممہ جی ایشاہ فرما دیا نے لوگوں منو اللہ در جنابی قصہ میں اے دی نانو بات کل نا صفوان نے میرے نارکی تھی لے نام میں اے دی نارکی تھی نایتے گانوی کوئی نہیں کی تھی واپس نکا دینے اے دروں تو پیرنا ٹیل ہو جانے آقا مدینے سے پہنچ چکے ہمیں حضرتِ صفوان دی نان اممہ جی ایشاہ آ رہی آنے اممہ جی ایشاہ فرما دیا نے اے مدینے دے باغی مدینے دے منافق بیمان اب کلنا بن عبیدی گنتی اولاد سے گنتی سریعت اے بیندے نے آن دینے اے ایشاہ پیچھے رہ گئی ہے اے نانو موقع میرے جاندہ ہے اے سب بیمان کی کیا دیتا ہے آن دا جے اینی چنگیوں دی تے پیچھے گیوں رہندی توبہ اللہ ہمینی توبہ ہے اے ظالمات تو مر جاندہ حلاق ہو جاندہ اے اس تو پہلے تو زمین سے دفن ہو جاندہ تے نو تومت لا نواستے بھی کر لپے آتے محمد مصطفیٰ دا لپے آتے تومت لای الزام لا دیتا تے یارو الزام آخر الزامی ہوتا ہے پاپے چھوٹا کیوں نہ ہوئے الزام دے آخر الزام ہوتا ہے امہ جی آشاء فرما دیا نے میں واپس آئی منو اس جیتا کوئی پتا نہیں اس واقعے دی منو کوئی خبر نہیں کہ کی گلہ ہو رہی آنے امہ جی فرما دیا نے میں بیمار ہو گئی اے نا منو پتا لگتا سی آمینہ دے لاتے اوہ پیانی رہ گیا اوہ حفتیاں کلانی رہ گیا اور چاہتیاں کلانی رہ گیا میرے آقا آو دے لے پروازے سے یہ او دے لے تے پوچھ دینے بیمار کا کی حال ہے تے واپس چھڑ جانے نے امہ جی آشاء فرما دیا نے میں دل چھے سوچ دی سے سا ایک گل آخر کل ہے وے پر منو پتا نہیں سی کہ گل کی ہے میرے بارے کی گلہ مشہور ہو چکی آنے امہ جی آشاء فرما دیا نے بخاری دی رہ رہتے ایک دن حضرت مستاسی آپین نبی لے اے نا تی ماہ امہ بستا دینا نے میں قضاء حاجدوار سے باہ نکلی تے امہ مستاسی جا دیا جا دیا امہ مستاسی جھڑا لگ دیا گرنک دیا لے آ دیا نے تائیس کا مستاسی کوئی مستاسی تو تباہ ہو جائے کوئی مستاسی تو گرباد ہو جائے امہ جی آشاء فرما دیا لے نہیں امہ مستاسی کیوں میرے پائنو پورا کلام نہیں ہے وہ دے پدری شیابی ہے اللہ نے دیو دے جناہا نوہا کر دیتا ہے حضرت مستاسی امہ مستاسی امہ مستاسی نہیں میرے پوری ایشا تے نوہ پتا نہیں لگا تیرے بارے کی گھنہ مشہور کر دیا گیا لے اوہ بھی انہ میں جا شامل ہو چکیا ہے مستاسی امہ مستاسی گھنہ دا شکار بن چکے ہیں امہ جی آشاء فرما دیا لے میں نوہ گم دے لال غصے دے لال میں نوہ قضائے ہاتھ تبھی پھول گئی میں واپس آئی آکے بستہ سے دیڑ گئی تے روئی گا دیا لے امہ جی آشاء امہ جی آشاء فرما دیا لے ایتنو جگہ دے پیر آپ پریشان لے تے میرے گا اکا علیہ السلام اکار آن دے لے امہ جی آشاء فرما دیا لے میں چیک کر نواز دے نا آکا نو کہ آکا میں نوہ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے میں چیک کر نواز دے گے کہ اللہ نے نبی نوہ بھی پتا لگا کیا نہیں لگا میں آکی آلہ جی رسول اجازت دیا لے اپنے باپ دے کال چلی جا ہوا امہ جی آشاء فرما دیا نے ایتنو پہلے جگہ دوں میں ہی جانت مدی شا آکا فرما دے سن اے شاکان چلی جائی یعنی کیا بکل اٹھا دے سن پر اس بھو کے لیے آمدانیوں میں یہ جتا ہے اے شاکان چلی جا امہ جی آشاء فرما دیا نے میں کلو مکری اپنے باپ سی دیدے کار گئی اپنے کارتی اندر داخل ہوئی کہ یا لو جانتی ہونا سکی اونا تمہیں پی سارا ہون دے امہ جا سارا امہ جی آشاء فرما دیا نے میں اپنے کارا ہی امہ رومان میری ماں پہ دیئے ماں اٹھی کہ جت دھی دن مال اپنی ماں دے سینے نہ لگ لی امہ جی آشاء بھی روئی جا دیا نے تے امہ رومان حضرت عشاء باردہ بھی روئی جا دیا نے حضرت عشاء فرما دیا نے امی کوئی پتا لگا جے میرے بارے کیلیاں اللہ مشہور ہویا نے ہاں بیٹا پتا لگ جا امہ جی فرما دیا نے اے امی میرے باپ ابو بکر ہوئی پتا لگ جا ہاں ابو بکر ہوئی پتا لگ جا امہ جی آشاء تاہی مار کے رو لگ جا دیا نے حضرت عشاء بھی اپنے کاردے باتا کھانے نے قرآن دی تلاوت پہ کر دے نے رونیاں آوازہ پراردہ دیا نے حضرت عشاء برما دے نے نی امہ رومان کون آیا حضرت انہوں نے رومان فرما دیا نے آقا جی عیشہ آئیے لے روئی جان دیئے حضرت صدیق فرما دے لے اے امہ رومان عیشہ بیٹی کیوں رو دیئے سونیاں اوئی بہامل عیشہ نوپتہ لگ گیا حضرت صدیق ہوتے کھڑے ہو کے میرے صدیق نے ایک طریقی جملہ ارشاد فرمایا حضرت صدیق فرما دے لے اے ظالم و مناکتوں اللہ تو مخارک کرے تسی میرے بارے میرے خاندان دے بارے زنادہ الزام بھر لاندیوں حالانکہ اسی زنادہ قدید جہلیت بھی نہیں سکیتا ہون زنادہ الزام لاندیوں حضرت یا شادے باپ نیچے اتر آئے امہ ریشہ صدیقہ نے اپنی مادی کو چھڑ دیتی ہے اپنے باپ کے سینے نلک جاندیوں نے تے روئی جاندیا نے حضرت شدیق بھی روئی جاندے نے او یارو اس تکامتہ پہاڑ اپو بکر او اپو بکر جنہیں مارا کھا کے تے کتینی سی رویا جنہیں بکی دیاں با دیاں کر مارا کھا لیاں پر رویا نہیں سی آج بیپی دا معاملہ آیا تے صدیق دیاں بھی اکھا دوڑک میں دیا نے صدیق بھی روئی جاندے نے امادی آشابی روئی جاندیا نے ایتروں جگہ دے پیلی اسلام پریشان نے آقا مشورہ نہیں دے پھر دے لے اوئے میرے سیاہ پہاں دس سو میری آشابی بارے کی آنے جوہریہ تو مشورہ دے میریوں بیویوں تُسی مینوں مشورہ دے لے اوئے اوہ عثمان تُو مشورہ دے میری آشابی بارے تیرا کی خیال ہے اگر تے پری را دیا نے سو ریا اے شاہ دے اندر اینی پڑی گھنٹی نہیں ہو سکتی اگر اینی روکر دروں رہے شاہ دے اندر اینی پوڑی باریے اٹھا گھر دے دیے اٹھا گھر گھر تیوں میں رکھ دے دیے اے بھگریوں دیے تی اٹھا خادم دیے آقا اوندے آٹے دا بھی پتا نہیں لگ دا تی اوے گناہ کی میں کر سکتی میری آقا نیسرہ فرما دے لے اے میرے سیاہ پاکش برا دیو نبی دندل مطمئن میں پہا ہوندہ آقا فرما دے لے اے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ اے مطمئن میں مشورہ دے حضرت عمر فرما دے لے آقا سو رہا تو آنے سوال کا جواب میں پاچے تھی آنا پہلے میرے تو سوال کا جواب دے اوہ مردہ سکی پچھنا ہے آقا جی منوے دے دسوں اے سرن نکاہ کی دی مردی نر کی تازا جے اپنی مردی نار ابو پکر دی مردی نار میری مردی نار آقا فرما دے لے نہیں نہیں عمر اے سرن نکاہ دے اللہ دے آقا کی دے اوہ مرد تنوار کٹ لے دے اے سرنہ کر کے لہران دے آمدینے سونیاں آشنے بعد جیڑا مائشہ دے مارے پکوات کرے گا اوہ دی گردن کٹ کے سوڑ دی آنگا آقا سوڑیاں جیڑا اب آقا پاکے اوہ دا نبی بھی پاکے نبی دا بستر بھی پاکے جیڑا اب نبی دے پاک بستر دے نباک بیلی برداشتے کر سکتا زونیاں ایتے نہیں ہو سکتا ایتے گوتانی گوتانے زونیاں میرے پھلوں کچھ دیوں نے میں آنا ہوا آزاں کو ہوتا نوڑ عظیم میری آقا اسلام حضرت عمر نے کلا کی دیا اے دن دا مکہ تے جگہ تے پیر مطینے دیا گلیچے گزرے جارے سامنے یہ ہو دیا مطینے دے پچھے کھر دے پہلے مطینے دے میری آقا نوڑے کیا دے نبی پریشان ہو گئے مطینے دے میری آقا جیڑی بیوی ہے نعوذ باللہ ایت کی تار پنایا ہے بس اینا نت گال کی تی میری آقا نوڑ روڑ روڑ کھا گئی نبی پریشان ہو گئے میری آقا گرسی تھی حالتی مسجد دب ویچے آئے آقا فرمادینے میری سیاپا نوڑ روڑ کٹھے ہو جاندے میں میری آقا مین پر دچھٹھ جاندے ہیں اللہ دیں ہم دو صنابی آرکا روڑ کر تینے آقا فرمادینے اے میرے صیحابا انہوں مجبور سمجھے آدے حد میں پیسرہ کرنا کام اونا لوگانے بارے جنہاں نے میری بیوی دے ارزام لا کے میں محمدوں پریشان کیتا ہے سیاہ باتنگارہ کر رہی نے لے سوڑیاں اشارہ کرو اسی اونا پت بفتہ دیاں جب تلالہ دینے آ حضرت جبریل آزر دینے آزرین سوڑیاں سیاہ بانوں پیٹھتا حکم دیوں آپ ایشہ دیکھ کر جاؤ اللہ کو ادا معاملہ ہن کرنا کہنے یارو پجاہ دن ہو گئنے نبی پریشانے پجاہ دن ہو گئنے نبی پریشانے اتن بیچے بھی نہ ہوں دے اتن بیچے لکھی ہے پجاہ دن میری آقا پریشانے میری آقا کار آئے حضرت ایشہ دے کار اون دینے باپ شتیق باپ نکلے آقا نو بکھی ہے بیٹی تا معامل ہے شتیق فیس نہ کر سکے پردار نہ کر سکے اب وہ پکر باپ نکل جاؤ دینے میری آقا اندر نگ جان دے لے آقا فرما دے لے امی امی رومان دس ایشہ کی تھے وے زوریا کی حال پچھ دیو ایشہ دا آقا کی مچھ دیو ایشہ دا ایشہ تے روی رہ دیئے روی جان دیئے سارا دن بھی رو دیئے رات بھی رو دیئے رو رو کے تے کمزوری واقع ہو گئے ایشہ تے سردے بال بھی چڑ گیا لے ان سے یہاں یا بیٹھی آنے وہ بھی پیارو دیئے ایشہ بھی پیارو دیئے جگہ دے پیر فرما دے لے میری آیشہ نو بار بلاو ایشہ نو بلایا جان دے آقا فرما دے لے نی ایشہ نی ایشہ انہا الممتی بھی زنبیر پس تغفری و تو بھی اللہ تعالی نی ایشہ جس گلتی ہو گیا رب کو لوگوا بھی منگنا غلتی ہو گیا رب کو لوگوا بھی منگنا آقا فرما دے لے آقا فرما دے لے تو میں آقا دی زبانوں میں نکڑ سنی میرے پیارا سنو زمین نکڑ گئی میرا کلے جائی پھٹ گئے ہاں اللہ دے نبی تشیم یہ غلط کہہ رہے ہو آقا سارا جا سارا زمانہ میں مدھورا کہیں گا میرے بارے ایک اللہ کرتا انہوں کوئی فرما نہیں سی آقا تشیم ہی میرے بارے گھر پیجے ہو آقا فرما دے لے ایشہ گزی ہو یا دے موابی منگل ہے آقا جی آشہ فرما دی یعنی آقا جی کہ میں کما کہ میں دھنا نہیں کیتا کہ تشیم مننا کوئی نہیں آقا جی میں ایک کہا دے لہا کہ میرے پھر پھنا ہو گیا کہ تشاہ پورا من جا میں حضرت ایشہ فرما دی یعنی آقا جی میں تو انہوں تے کچھ نہیں کہیں دی میرا مساہتے حضرت یوسف دے باب برگیے آمدیا شاہ فرما دی یعنی غامتی بجا تو منو حضرت یادوہ دانا بھی پھن گیا میں آقیا سو رہا میری مساہتے نبی یوسف دے باب جیسیے انہوں میں اشکر بسیے وہاں ہو زنیر لگا آقا میرا موہ مناتے انہاں تے سپڑ دے وَصَبْرُ الْجَمِیلُ وَاللَّهُ الْمُسْطَانُ وَاللَّهُ الْمُسْطَانُ آقا فرما دے لے نہیں ایشا غلطی ہو یادے وہاں بھی منگنا اممہ جی ایشا دیا دیا میری مسار اپنی جلدی اللہ کے کون دائر کر دی تھی ہے میری ایشا پہتے لے حضرت یعشا فرما دیا دے کل سنوانی جے آقیا امی رومان تو ہی گل کر آقا لار میری سفائی دے تے مان دیا نہیں تیئے گل پہی مول دی آ دیئے میں تیری سفائی دے دیا پر کل لوگ کی کیا گے پھر ماں واتے تیا دیا سفائیاں تیدیا ہی آیا نے اے امی آدیا نے آقا لار میری سفائی دے حضرت یعشا فرما دیا میں ہی نہیں گل کر سکتی میں کیا بیران تو رحمان چل تو ہی میری سفائی دے بیران دے لے ہی ایشا رو کی کیا گے پیر نے پہلا دیا سفائیاں تیدیا میں ہی نہیں کچھ کیا سکتا میں کیا بابو بکر تو کل کر تا تو ہی میری سفائی دے دے حضرت یعشا فرما دے لے پیٹی اے ایشا فرما دے لے پیٹی اے ایشا فرما دے لے بیران دے لے پیٹی اے ایشا فرما دے تیرے نبیدہ معامل ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں کیا آئنے پیدا اسما چل تو ہی میری سفائی دے حضرت یعشا فرما دیا سفائی دے میں دیا اور لوگ کی کلوں کہنگے پہلا تے پیدا دیا ہم راہ رو دیا لے پہلا تے پیدا دیا زبائیاں دے دیا لیندیاں نے امازی ایشا فرمانیاں نے اسے اثناتی اندر آقا بھی بیٹھے لے میری یا سیریاں بھی بیٹھیاں لے باپ بھی بیٹھے ماں بھی بیٹھئے پہل پراہ بھی بیٹھے لے آقا بھی سامنے بیٹھے لے کہ میں کی بیک لیا میرے دل سے خیار سی اللہ آپ پہ نبی نو تس دے وے گا حضرت ایشا فرمانیاں نے میں کی بیک لیا سخت سردی دا موسم میں کہ نبی دے پشانی تے مسینہ آ جانتا ہے ایک ویدی علامت ہو دیئے آقا دی پشانی تے مسینہ آ جانتا ہے میری آقا علیہ السلام کا سر پاک چھپ جانتا ہے امازی ایشا فرمانیاں نے وہی ختم ہو دیئے کہ جلدہ دے پیر نے اپنا سر اٹھایا ہے آقا فرمانیاں نے نی ایشا آپ شریعہ آئیشا آپ شریعہ آئیشا ایشا تیلو مبارک ہوئے اللہ نے تیری شان در قرآن دیا اٹھارہ ایسا ناظر کر دیتیا نے حضرت یا شاد یا لوگوں میرے دیر سے قدی خیال نہیں سی آیا کہ اللہ میرے پارے قرآن ناظر کرے گا میں تے اے سوڑ دیسا کہ اللہ نبیوں باپ کے تد دے گا یا بیچے اطلاع کر دے گے اور منوں کو تو پتا لگا یہ تو اللہ نے پورا رکو قرآن دیا اٹھارہ ایسا میری سفائی دی اندر لگا کر دیا ایلان کر دیتا سوڑیا ناظرہ ایسا میل موہ قرآن دیا اٹھارہ ایسا ناظرہ ایسا ناظرہ ایسا ناظرہ ایسا ناظرہ تو سا جدو ایک گھر سنی اوشے وقت کیوں نہ کیا دیتا ایتے بہتانے ایتے بہتانے اللہ فرمادے نے محبوب دی گلیاں ہوتاں گلدے مردواز سے لے پر پاک ہوتا لوں میں پاک مردواز سے پیدا کی تائم اگلی گل تک نہ لگے لگ تاکہ آئندہ تو کوئی بدماش اسے دے بارے تو ہی نہ کر سکے اونا دیتا کیس نہ کر سکے اللہ فرمادے میں ان اللہ زیرہ یار مولن نو صلاة دل غافلہ دل مومناتی نوی نو فیت دنیا ون آخرہ نوی نو فیت دنیا ون آخرہ نوی نو فیت دنیا ون آخرہ اللہ فرمادے نے سوریا جڑا پاک ہوتا تھے ارزاں بنادے اور دنیا تے بھی لانتے تے آخرت بے چوئی اچھی آنکھو اوئے امیہ شاہ تے خوش تاکہ تے دنیا تے بھی سارے نو بھو رہے دے کی دیتا مسئلہ میری توہ دیزتا مسئلہ نہیں اور ماں دیزتا مسئلہ کولو مل کے جڑے نبیریاں بیویاں تھے ارزاں بنادے نے تومت لانتے نے گتا کی قاتل میں قرآن آنکھو کی دنیا تے بھی آخرت بے چوئی لانتے 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 لوئی لوو کی دنیا وال آخرہ والاہم عذاب عظیم کل آخری کل مل گئی اللہ فرمادے میں والاہم عذاب عظیم گر میں نکچے دی کرنکاتی آنکھ ریا جے اللہ میں عذابِ عظیم نے یا کیا عذابِ محیم نے یا کیا تتناک عذاب دیاں گا یا رسوا کو عذاب دیاں گا عظیم آنکھیا بڑا عذاب بڑا عذاب دیاں گا اللہ جی گال کیے فرمایا ہاتھ جو بڑی تھا تے پایا نے تے عذاب بھی بڑی ملے گا ہاتھ جو اچھی جنگہ تے پایا نے عذاب بھی سکتی ملے گا ماہ شادی شان اندر قرآن دیا اٹھارہ ایسا ناظر کر کے رب نے رئی کی دنیا لگ اعلان کر دیتا ہے نبی بی پاک لبی دی بی 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 اللہ چاہتے ہوئی پاک کر دے بولو لبی دی بی 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 پاکے کون میں امیہ شاد کی تھی کان کی شان دسان امیہ شادی کی شان دسان امیہ شادی کی شان دسان شکریہ فاکران آیا امیة اتھارہ ہہا ہہی اتھارہ اتھارہ سکتی ملے گا کی شان دسان آمدی آئے شادی جیدی شان دے ویچے قرآن آیا آیا اور جیدے تار اکتستے چان چان کے جیدے تار اکتستے چان چان کے جیبراہی لبی کرن سڑا آیا اے بیٹی پیار ستی کا دیئے اے نے سوہر نبی سوہرنے اصحاب نبی نے پیارنے جیناس تانمان دین لور خوارنے یار در خود باقی مانو نفات اکتفا کردہ ختم کرنا